بسم اللہ الرحمن الرحیم باقبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین نے ایک خبر چھپی اس خبر نے سیاسی ہلکے میں ہلچل مچا دی اور وہ ہلچل ابھی تھمی نہیں ابھی توفان تھمانے ہیں کیوں؟ کیونکہ دو ہفتوں سے جاری ہے ایمپوائری ابھی تک بند نہیں ہوئی تلاش جاری ہے کہ آخر اصل کلپریٹ کون تھا؟ اصل شخص کون تھا جس نے یہ خبر انتہائی سیکریٹ میٹنگ کی خبر لیک کر دی اور جو اخبار کی زینت بنی لیکن اس پہ چودری نصار صاحب اور وزیر آزم صاحب کی چوبیس گھنٹے میں دو ملاقاتیں ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیوں؟ کیونکہ وزیر آزم صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وزیر آزم صاحب کی سائٹ سے یعنی ان کی جماعت کی طرف سے یا ان کی کابینہ کی طرف سے کسی نہ کسی نے یہ خبر لیک کی چودری نصار صاحب نے انکوائری کی بات کی ای سی ایل پہ ڈال دیا اس صحافی کو اس کے بعد ای سی ایل سے نکال لیا اور پھر کہا کہ میں انکوائری نہیں کروں گا اب بنانے کے لیے وزیر آزم صاحب نے کہا کہ آپ اس انکوائری کا حصہ رہیں اور اس انکوائری کو جاری رکھیں سوالیں سے بات کریں گے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے کون کلپرٹ ہے کیا کلپرٹ پکڑا بھی جائے گا یا نہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں برکیڈی ریٹائر سید غزنفر علی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر رسول بکش رئی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا دونوں سے جانیں گے اس خبر کے حوالے سے لیکن غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو خبر متنازہ تھی بہت بڑا تنازہ بنا بہت ایشو بنا لیکن انکوائری جو ہے وہ آج تک نہیں چل پائے کیوں کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے کیوں یہ دو دفا میٹنگ کرنے کی ضرورت پر ہی چھو بز گھنٹے کے اندر کیا ایسی چیز ہے بہت بہت شکریہ انیکا اصل میں اس کے سیاقو سباکتا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں انٹرنیشنلی اس قسم کی چیزوں پہ جو ڈیموکرٹک گورنمنٹس ہوتی ان کا کیا روئیہ ہوتا ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے اور کس طرح کورٹس باز رفا فورس کر سکتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ایچیوز پہ ایک ریپورٹر کو ایک کورسپنڈنٹ کو کہ آپ ڈیویلج کریں کہ آپ کی سورس کون تھی سیکھو اس کے اوپر پریویلیجز موجود ہیں اور اس کے اوپر کیسز بھی موجود ہیں اگر آپ ٹرے کنا چاہیں میں نے آپ کو جیوڈیت مللر کا ایک کیس بتایا تھا اب یہاں پاکستان میں اصل میں یہ وہ کہتے ہیں دو ملوں میں مرگی حرام وہ والا چکر ہو گیا کیونکہ یہ جو خبر دیکھ ہوئی ہے بنیادی طور پر جس طرح بھی آئی ہے اس میں ذمہ داری ہے یہ منسٹری آف انفرمیشن بروڈکاوشٹن اور اس کے وزیر جو ہیں وہ پرویز رشید صاحب ہیں کہ جی جب پرنٹ میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو مانیٹر یا کنٹرول پیمرا کے ساتھ مل کے کون کرتا ہے تو لیڈ تو ان کو لینی چاہیے تھی لیکن چونکہ وہ ان کے اوپر دیپینڈبلیٹی اور ان کے اوپر بلیف جو ہے لوگوں کا وہ نہیں ہے اور دوسرے اس کے اندر کوئی ٹیسٹ انڈرس ٹیسٹ ہارٹ جو ہے ادھر سے بھی لگتا ہے اور جہاں سے لیک ہوئی ہے اس سے کنائیمس بھی کیونکہ جو میڈیا سیل جو پرائمیسٹر کے لیے کام کر رہا ہے جو پرویز ریز ریز ہے جو چیزیں ریلیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی منشا سے ریلیز ہوتی ہیں ادھر وائز وہ آتی نہیں ہے تو اس کے اوپر ہوا یہ کہ میرے خواہد میں جو انسار صاحب کی انٹریئر منسٹری کا جو ہوا کہ انہوں نے ان کو اس کو اس کو ای سیل پر رکھ دیا اب جو وہ ای سیل پر رکھ گیا تو پورے ملک میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی کو یہ رییکشن گیا یہ ایمپریشن گیا کہ فوج نے اس کو کہا کہ آپ اس کو ای سیل پر رکھیں حالانکہ ای سیل پر رکھنے کی ضرورت اور فوج نے اس کی تردیز فوج نے پھر کہنا پڑا مجھے جب آپ کسی ایک تو پہلے آپ اکیوز کر چکے ہیں سٹوری میں اور پوری اس طفح تو جانا ہے پوری فوج کو اکیوز کر چکے ہیں اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس کے اوپر اور پر انہوں نے ان کو کلاریفائی کرنا پڑا کہ ہم نے تو نہیں کہا ہم تو یہ کہتے کہ اس کی انکوائری کر پھر آمی چیف ملے اور جو کور کمانڈر کانفرنس کی ایک اپنا آئی اس سے بھی انہوں نے انفارم کیا کیونکہ یہاں پہ بنیادی طور فرق ہے کہ اس سے پہلے ایک ایجنسی کو کہتا جاتا رہا یا کچھ سینئر آفسرز کی بات ہوتی رہی اس میں جو اس ریپورٹر نے لفظ استعمال کیا وہ ملیٹری کا لفظ دا اب اس ریپورٹر سے پوچھنا تو پڑے گا کہ بھئی وڈیو میر بھائی اس کو اس کی کلاریفیکیشن تو دینی پڑے گی اس کو اس کی کلاریفیکیشن تو دینی پڑے گی اس میں چودری نسار نے جب ان کو پھر فورس کیا گیا کہ اس کو ایسی ایل سے اٹھائیں تو انکوائری جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کی پھر آمی چیف ملے تو اس کے اوپر جو چودری نسار ہے وہ جو چیزوں کو کرتے ہیں اس پہ کچھ ریالیسٹک ویو ہوتا ہے لیکن وہ ریالیسٹک ویو جو ہے وہ پولٹیکل گورنمنٹ نواز شریف صاحب کے لوگ جب وہ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب کہ چودری نسار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے انکوائری کا حصہ نہیں بننا کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشر دیا جائے گا یا جو انکوائری کا رزالٹ آئے گا اس کو منوان مانا نہیں جائے گا کیوں پیچھے ہٹیں کی کوشش کریں کیوں وزیراعظم صاحب کو منانے کی ضرورت پڑی میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو میں پارلیمانی نظام کی روح کو سمجھنا چاہیے اس کے ادارے کیسے کام کرتے ہیں کبینا ایک بنیادی ادارہ ہے اور یہ نظام کی وضاحت بھی کرتا ہے اور نظام کی شناخت بھی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک وزیر کبینا کا حصہ ہو اور وزیراعظم ان سے یہ کہیں کہ آپ نے انکوائری لیٹ کرنی ہے یا انکوائری کرنی ہے اور وہ برملہ طور پر پبلک میں جا کے اگر یہ بیان دیتا ہے کہ نئی محنت ویسا نہیں کرنا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبینا اکٹھی نہیں ہے حکومت کے ساتھ رشتہ کسی ایک وزیر کا کافی کمزور ہے اور اس کی اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر حکومت کی کسی بھی پالیسی سے آپ اتفاق نہیں کرتے نراز ہیں آپ مختلف موقف رکھتے ہیں تو اس کے لیے گنجائش ایک موجود ہے کہ آپ استفاہ دیتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں کبینا ہمیشہ پالیمانی نظام میں اکٹھے کام کرتی ہے جب اس قسم کی بات بہر آ جائے پبلک میں آ جائے تو پھر اس سے تأثر حکومت کے بارے میں یا کمیرہ کے بارے میں صحیح نہیں جاتا اندر ضرور گفتگو ہوتی ہے معاملات مختلف ہوتی ہیں بحث و تمیز ہوتی ہے جس ایگریمنٹ ہوتا ہے لیکن جو فیصلہ وہاں پہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہر جا کے مختلف بات نہیں ہو سکتی اس سے جو تأثر مر رہا ہے کہ اختلافات ہیں اگر اختلافات ہیں تو پھر حکومت کے لیے یہ اچھا نہیں ہے اور آنے والے وقتوں میں تو بھی چیلنجز اور بڑھنے والے ہیں سیاسی چیلنجز بڑھنے والے ہیں اختلافات کی ایک وجہ کہ یہ تو نہیں ہے جنفر صاحب کے کہا جاتا ہے کہ جوہدری نصار صاحب بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے تناتے پہلے بھی اٹھتے ہوئے آئے پہلے بھی بہت سارے منسٹرز کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی وزیر آزم صاحب کو منانا پڑتا ہے اکثر اوقات تو ایسا تو نہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے کچھ تناہوں بڑھا میرا خیال جہاں تک رسول صاحب نے بھی کہا کہ پہلیمانی نظام کیا بیسز ہوتی ہیں کیا خودصورتیاں ہوتی ہیں اور اگر ان کے مطابق آپ کام نہ کریں تو اس کے اندر کیا کھچاؤ آ سکتی ہے صحیح اس سسٹم میں جو ابھی چل رہا ہے تو شروع سے آپ کو کھچاؤ نظر آ رہے ہیں یعنی منسٹرز ہیں جو اتنی پاورفور منسٹریز دیڈ کر رہے ہیں جیسے خواجہ آسے ویار چونز نسحار کے ریلیکشنز کی آپ بات کریں تو دی آر نوٹ ان ٹاکنگ ٹاوٹنگ ٹاوٹنگ دیڈ چہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اتنی امپورٹنٹ کیونکہ جب آپ پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں کابینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز جن کے اوپر پاکستان کی پوری کی پوری پولیسیز ایفیکٹ ہوتا ہے اگر وہی فل نہ کیے جائیں اور جیسے آپ نے دیکھا حدیر خارجہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر تو کھچاؤ بہت زیادہ آپس کا موجود ہے صحیح پیپل آر نوٹ ٹاکن ٹامز آنی چاہتے ہیں اسی لئے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بنیادی طور پر جو پرنٹ میڈیا کا ایشو ہے وہ انٹیریر منسٹری سے تعلق نہیں رکھتا اس کا تعلق ہے انفرمیشن منسٹری سے لیکن چونکہ انفرمیشن منسٹری کو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس کے اندر یا ان کے منسٹر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس کے اندر موجود ہیں تو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا اور اداروں کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر اب جہاں تک آپ نے بات کی چوہد نسحار کی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کی تو میں تو یہ کہوں گا کہ چوہد نسحار کی طرف سے جو کام انہوں نے پاسپورٹ کے حوالے سے جو کام انہوں نے سمس کے حوالے سے جو کام انہوں نے موبائل کے حوالے سے یا افغان سمس کے حوالے سے بہت سارے ایسے کام وہ میں کہوں گا کہ ایسے ریفلیکٹیو ہیں جو پولیسیز آپ کی بڑی عرصے پہلے ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے دیں اور اگر وہ اس انکوائری ان کے پاس یہ جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ پھر جو لوگوں کو لے کے چلیں گے اس میں کوئی ریزلٹ اور وہ ریزلٹ گورنمنٹ کو امبیرس کر سکتا ہے اور گورنمنٹ کے اندر جو ایلیمنٹ سے جنہوں نے کیا ہے وہ گورنمنٹ کے ایلیمنٹ ہیں وہ آپ کو لمس کی اگر ایک ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لے تو اس جو کورسپونڈنٹ تھا ایک طرف مسددق ملک بیٹھا ایک طرف نازال دانیال عزیز بیٹھا تو لوگ تو سامنے ہیں آپ کس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ انکوائری میں مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ جو انکوائری ہوگی اس کا ریزلٹ آئے گا کیا اس کو تسکلین کیا جائے گا یا اس کے اوپر بھی دس سوالات اٹھیں گے اور دس سوالات کے بعد دس اور انکوائریز ہوں گی کچھ اسی طرح سے سسٹم چلتا رہا لیکن ہمارا سسٹم ایسے بھی چلتا رہا کہ انٹیلیجنس ادارے بتاتے رہتے ہیں کہ رو کدھر کدھر انوالک دے لیکن اکثر اوقات اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا کالا باغ دیم کی ایک مثال کالا باغ دیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سالانہ طور پر بھارت فنڈنگ کرتا ہے اس کو روکنے کی اور نہیں بن پا رہا اب سیپیک کے مسئلے پر بھی بھارت اسی طرح آنکھ کے گڑے بیٹھا ہے اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آئی بی کے سربرا نے یہ بتایا کہ بھارت اور رو وہ فنڈنگ کر رہے ہیں سیپیک کے خلاف سیپیک کے خلاف فنڈنگ چل رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے وہ کچھ چھ ارب کا فگر بھی سامنے آیا تھا ہوگا کیا آخر بتا دیا انٹیلیجنس ادارتوں اکثر بتا دیا کرتے ہیں اس کے بعد کیا کیا جائے تھا یہ تو بالکل ایک چیلنج بنتا ہے کسی بھی حکمران جماعت کے لیے اور کسی بھی حکومت کے لیے اگر ہم میں معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس کو پیسے مل رہے ہیں یہ تو آئی بی کو معلوم ہوگا اگر یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی حکومت اور ان کا ایک انٹیلیجنس کا ادارہ راہ پاکستان میں پیسے لگا رہا ہے کہ وہیں پھیلائی جائیں اور مخالفت کی فضاء قیم کی جائے سیپیک کے بارے میں تو پھر یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ کس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کو پھر ایکسپوز کرنا ان کو پکڑنا گرفتار کرنا یہ تو آئی بی کا کام ہے صرف یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہو رہی ہے یہ تو کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے آپ ان کو گرفتار کریں ان کے خلاب مقدمہ چلائیں جو سیاسی جماعت جو قائدین اس کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو عوام کے سامنے لیں ایک بات تو یہ سامنے آگئی دوسری بات اگر یہ حکومت کو معلوم ہے تو پھر اس کے لئے اقدامات کریں کہ جلدی سے جلدی اس کو مکمل کرنی کی کوشش کریں کیونکہ کوئی ایسا بڑا منصوبہ ہم نے کالا باغ ڈیم سے دیکھا ہے کہ ایسا منصوبہ جیسے پاکستان اپنے مسائل حل کر سکتا ہے مستحقم ہو سکتا ہے خوشحال ہو سکتا ہے ایسے لوگ سیاست میں گسائے گئے ہیں بہر کی دنیا نے کہ وہ پھر پاکستان ان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں متنازہ بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس انتخاب منتخب ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہے سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں یہ ہمارا علمیہ ہے کہ جمہوریت میں اگر احتساب نہ ہو اور ان لوگوں کے چہروں کو ننگا نہ کیا جائے سامنے نہ لائے جائے اور ان کو عدالتوں میں نہ لائے جائے قانون کو مضبوط نہ کیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ملک کا دشمن اندر سے پیدا ہو کہ آپ کو زیوال پذیر کرتا ہے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ نقصان ہم کافی عرصے سے پاکستان کرتے چلے ہیں With responsibility comes accountability لیکن accountability تو ادھر ہوتی نہیں ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور accountability ہوگی کہ ان لوگوں کی جن کے بارے میں اگر بتا بھی دیا جائے کہ یہ 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 افراد ہیں جو فنڈنگ لے رہے ہیں جس طرح MQM کے بارے میں کیا ہو گیا کیا ہم لوگوں نے شواہد پیش کیے برطانیہ کی حکومت کو شواہد دیئے جس شواہد کی بات کی جاری تھی اگر یہاں نام بتا بھی دیا جائے غزانفر صاحب تو کیا ہو بات یہ ہے یہ جو آپ نے باعت کی اور آپ سی پیک کے والے سے کر رہی ہیں افسوس دھکھ اور بہت بڑے علمیے کی بات یہ ہے پاکستان کے سسٹم کے ساتھ یہ نئی چیز نہیں ہے آر کے یادے ہے اس کا پاس یہ منظر تھوڑا سیس کا موجود ہے جو میں آپ کو ایک سیکنڈ میں دیرہتا کہ آپ کے سننے والے چیز جو ہے وہ کلاریٹی میں موجود ہو آر کے یادے ہے آئی بی کا ایک آفسر ہے وہ ریٹائر و اس نے کتاب لکھی ہے ان دو سا چودہ دو دار چودہ میں کتاب لکھیتا ہے مشن رو صحیح اس کے اندر اس نے اس کے پیج نمبر پوئنٹی ون پہ پیج نمبر پوئنٹی ون پہ اس نے لکھا ہے کہ والی خان نے اندرہ گاندی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے موریل پولیٹیکل فرنیشن سپورٹ پروائیٹ کریں صحیح اندرہ گاندی نے آر این کاؤ جو رو کا چیف تھا اس کو کہا کہ آپ ان سے کانٹر کریں تو آر این کاؤ نے جو اس کا ڈپٹی تھا نائر اس کو بھیجا اور والی خان سے یہ میٹنگ جو ہے کیونکہ پاکستان امبیسی مونیٹر میں سویڈن میں ہوئی صحیح اور اس میٹنگ کے بعد کوئی تل نائنٹین سیوٹی سیون جتنی امداد تھی پیسے کے طور پر گائیڈنس کے طور پر وہ اس پارٹی کو اس شخص کو جو ہے وہ ملتی رہی اور آپ نے دیکھا کالا باگ ڈیم کا کیا حشر ہوا آج تک ان کے جو وہ ڈیسنڈنڈوں کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کالا باگ ڈیم بنا دیں گے ابھی اسی کو ریلیٹ کریں اس میں اگر تلہ سازش کا بھی کیس ہے مجیب ورمان کس طرح پی رول پہ گیا اس کے اندر باقی بھی چیزیں دوزار چپٹر ہے وہ پیج نمبر ٹو ٹو ٹوئنٹی ون میں اگر تلہ کا کیس مکتی بہانی کا بھی ہے کہ کس طرح ریلیٹ کے وہ تمام کی دور پاکستان کی مطالق جو چیزیں ہوتی رہی وہ ساری کی ساری موجود ہیں ٹھیک یہ تناظر ہے آج وہی لوگ آج وہی لوگ انہی کے ڈیسنڈنٹس آج سی پیک کو چیلنج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آج وہ جا کے وہ کال لندرہ گاندھی تھی آج ان کے لیڈر جو جا کے ششمہ سراج کے پاہوں میں پڑے ہوتے ہیں تصویریں موجود ہیں اس کا مطلب لندہ جاگزش کر رہا ہے اب وہ لندہ جا ہے وہ سی پیک کو تباہ کرنے کی کوششید درے گا اور سی پیک کو تباہ کس طرح کیا جا رہا ہے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے آپ یہ یاد رکھئے کہ راو نے ایک سپیشل اسٹریکچر ڈیولپ کیا ہے اور اس کے اندر ایک سپیشل سیکٹی راو ہے انیل دشمان وہ اس کا انچارج ہے اس کے ساتھ ہے میجر جنرل راجویشر سنگ وہ اس کا ملٹری ایکسپرٹ ہے اس کے اندر تین لوگ ہیں جو سی پیک کے ایکنومک ملٹری اور انٹیلیجنس ایفرٹ کو دے گی اس کے لیے انہوں نے پیسے ایلوکیٹ کی ہیں جیسے آپ نے کہا اور پاکستان گورنمنٹ کو یہ پتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پارٹیوں سے اور ان لیڈروں سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرڈز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے سے جیسے میں نے آپ کہا کہ ایک تریڈیشنل ہی ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں جیسے رئیس صاحب کہہ رہے تھے ہمارے سسٹم میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کرتا رہے ہیں جیسے آپ نے ایک سپیشل پروٹیکشن ڈیویزن ریس کیا ہے سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے اب وہاں پہ آپ کی آپ کے گورنمنٹ کی اور وہاں پہ ایک کلیش آ گیا انہوں نے کہا یہ پولیس کرے گی انہوں نے کہا یہ ہم کریں گے ویسٹرن روٹ ایسٹرن روٹ کیوں پر کلیش آ گیا ایون ٹو دی ایکسٹنٹ کہ امران خان کو چیف منسٹر کے پی کے پی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے چیف منسٹر کے پی کے کی بات کر لیتے ہیں پرویس خٹک صاحب پہلے رہے ہیں وہ این پی میں اور این پی کی بات جس طریقے سے غزانفر صاحب بتا رہے ہیں وہ کچھ ریلیشنشپ اچھے پوزیٹیو نہیں سمجھے جاتے اب رسول بخش ریح صاحب پرویس خٹک صاحب یہ بات کرتے ہیں امران خان صاحب جا کے چائنیز ایمبیسیڈر سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں سی پیک کے اوپر کوئی جو ہے پرویس خٹک صاحب پی ٹی آئی کی اپنی پولیسی کے تحت نہیں چل یہ اگر جو بیانات انہوں نے دیئے ہیں اور میں تو حیران ہوا تھا جو زبان انہوں نے وزیراعظم کے بارے میں استعمال کی یہاں ریمن کے جلسے میں وہ تو پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے مترادب ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی صوبے کے اور ایک اہم صوبہ ہے خیبر پختونخواہ اس کے آپ وزیراعظم کے اعلی ہیں کچھ سوچ سمجھ کے بات کریں کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر سیاسی مخالفت ذاتی مخالفت نہیں ہوتی سیاسی مخالفت اصولوں پہ ہوتی ہے پالیسیوں پہ ہوتی ہے نظریہ پہ ہوتی ہے پلان پہ ہوتی ہے منصوبہ بندی پہ ہوتی ہے مختلف ویجنز ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں ان کے مطابق آپ بات کرتے ہیں لیکن یہ ذاتیات کے اوپر بات کرنا اور سی پیک کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقع درست نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ حکومت کر رہی ہے میں حکومت کا نہ عامی ہوں نہ میں بیجا تنقید کرتا ہوں لیکن جو منصوبہ بندی انہوں نے سی پیک کے بارے میں کیے اس پر کام ہو رہا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ کام روکنا نہیں چاہیے کہ اگر ہمارا دشمن اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اندر کے دشمن پیدا کر کے تو ہمیں تو دن رات کام کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے منصوبوں کو آپ مکمل کریں اور جو ویسٹرن روٹوں اس کے اوپر کام ہونا چاہیے کوئی اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر جلدی سے جلدی آپ کام کریں تاکہ ان لوگوں کے موہ بند ہوں اور وہ جو پرابیگنڈا کرتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو ہندوستان سے پیسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم منصوبہ نہیں بننے دیں گے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کو میں نے سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان اس منصوبے کو روک سکتا ہے یا یہ ہندوستان کے پیسے سے پلنے والے دانشوارہ اور دوسرے لوگ وہ اس سے روک سکتے ہیں یہ کبھی نہیں روک سکتے اس کو کبھی نہیں روک سکتا یہ تو ایک فیکٹ ہے لیکن گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اس گھر کے بھیدی کو جھوننا ہوگا اور اس گھر کے بھیدی کو سمجھانا ہوگا کہ یہ جو فنڈنگ دی جا رہی ہے روکی طرف سے یہ اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہو پاکستان کے اپنے لوگوں کے خلاف استعمال ہو تو یہ پاکستان کا نقصان نہیں یہاں کے لوگوں کا نقصان نہیں یہاں کے رہنے والے ہر شخص کا نقصان ہے جس کے اندر یہ فنڈنگ لینے والے بھی موجود ہیں پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان طاقتور ہے تو ہم ہے اور کے پی کے بات ہو رہی تھی دھوڑے دیر پہلے تو کے پی کے کی بات کریں تو عمران خان صاحب کی بات آتی ہی آتی اور عمران خان صاحب جانے والے ہیں دو نومبر کو اسلام آباد بند کرنے اور اسلام آباد بند کرنے سے پہلے کچھ خبریں گرمیں ہیں سیاسی منظر نامے پر خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاری کی بات کی جاری ہے جائیں گے آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا میں اس سے پہلے آپ کے خبر بھی پہلے سے دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اسی ریلیشن سے جو آپ سی پیک کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تاجکستان کے اندر ایک را کا انڈیس کا اور سی ای 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 کا ایک گٹ جوڑ ہوا ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ڈیسائیٹ کیا گیا ہے انہوں نے ایک پلان تلتیب دے رہے ہیں جس کے ذریعے جو چائنا کا سنگ کیانگ پرویس ہے جو مسلم ڈومینیٹڈ ہے وہاں وہ سیبوٹاوج اکٹیوٹیز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا بلیم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے اور یہی سی پیک سے ریلیٹڈ جو کانفیڈنس اور مس کانفیڈنس ہے جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے اس کو بڑھا ہے اور یہ وہ صدقہ یہ میں آج آپ کو یہ سورسس یہ ہے آپ کو میں ریپورٹ دے رہا ہوں کہ یہ میٹنگ ہو چکی ہے یہ پلان بن چکا ہے کل کوئی یہ چیز ہو سکتی ہے تو پاکستان کے اداروں کو تو یہ پتہ ہی ہے وہ اس کو دیکھے لیکن عوام کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو جو ہر چیز پاکستان سے ریٹ کرتے ہیں اس چینلوں پر بیٹھ کے اور انڈیا کی زبان ان کے لیے بھی یہ کوشن ہے ان کو یہ پتہ یہ چیز ہوگی اب دوسری بات کی آپ نے کے پی کے کی کے پی کے میں جس طرح جو چیزیں یا عبران خان جو دو نویمبر کو کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کلیش کی صورتحال تو بنتی نظر آ رہی ہے کیونکہ گارمنٹ کی طرف سے بھی یہ بارہ خبریں آ رہی ہے کہ ہم اس کو روکیں گے لیکن اس کے اندر سب سے جو میں کہوں گا کہ ہمارے اداروں کے لیبر پر جو ہپوکریٹک روائیہ ہے یا جو چیز جو میرٹ کی اوپر نہیں ہے جو حصولوں کے وہ ہے الیکشن کمیشن نے دو نویمبر کو عبران خان کو جو بلایا تو الیکشن کمیشن نے یہ امپریشن دے دیا کہ it is not الیکشن کمیشن of پاکستان it is الیکشن کمیشن of پی ایم ایل ایم کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ دو نویمبر کو عبران خان ایک پولیٹیکل ایک دیکھئے جہاں تک بند کرنے کی بات کریں وہ الگ بات ہے لیکن ایک سیاسی ایکٹیوٹی کرنا تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور رپیزنٹیشن آف پیپل ویل کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے نا جب آپ کو پتا ہے کہ دو نویمبر کے ایک اٹیوٹی ہونے والی ہے تو آپ کیوں ایسا ٹائن رکھتے ہیں جو اس کے ساتھ کلیش کرے تو یہ جو یہ میں آپ سے عرض یہی کرتا ہوں نا کہ اس قسم کے جو اخدامات ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی کو اس کی نیوٹریلیٹی کو بلکل کمپرومائز کرتے ہیں گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی نیوٹریلیٹی کے بارے میں تو پہلے ہی سوال ہو رہا ہے تو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں تو اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر تو ریاکشن تونوں طرف سے آئے گا ریاکشن ہوئے گا تو وہ لوگوں کے بلیے نقصان دے ہوگا گورنمنٹ تو بہتر نہیں ہے ان کے لیے کیا نقصان دے کیا نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے ہوتے رہے ہم نے تو مطلب ہے ایک طرح سے چلنا ہے تو یہ جو انرسپونسیبل ایٹیچوڈ ہے یہ جو کیجوئلسٹ ہے یہ جو کیلسنس ہے اس کے ذریعے آپ چیزوں کو ہنڈل نہیں کر سکتے آپ کو بھی سیریس اور اس سے پہلے آپ نے وہ اخدامات کرنے ہیں اب کورٹ میں بھی ایک چیز چل رہی ہے جس میں کورٹ نے کہا کہ جی اسی پروسیشن کے حوالے سے کہ جی آپ گورنمنٹ کوئی فیض ہے کورٹ کا ہو سکتا ہے کوئی فیض ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ لیگل طریقے لیکن یہ جو روائیہ ہیں نا یہ چیپ روائیہ جو ہیں کہ ان کو دو نمبر کو بلا لیا یہ اچھا امپریشن پبلک کو بھی دیتے اور اداروں کے بارے میں بھی اچھا ہے یہ پہلی الیکشن کمیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں ان کے ممبران کے سامنے کہ جن کو لگایا گیا ہے ان کی نیوٹریلیٹی اور ان کی قریبیلیٹی کتنی ہے یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے اور یہ دو ازار کے اٹھارہ کے الیکشن کو یہ آج سے کمپرومائز کرنا ہے ایسی پی کے جو دو نومبر کو بلایا ہے امران خان صاحب کو اس کے حوالے سے تو اسید عمر صاحب کا بیان صاحب نے آگیا ہے کہ وہاں جانا ذرا مشکل ہو جائے گا ایک تحریک چل رہی ہے اور ساتھ پیشی ہو ایسا کیسے پاسبل ہے اور اسی وی کے اوپر پہلے ہی عدم اتفاد کا اظہار کر چکی ہے پی ٹی آئے لیکن اس کے بارے میں اب ہوگا کیا آنے والے ٹائمز میں کیا امران خان صاحب کو عدالت سے انصاف مل پائے گا یا سڑکوں سے ہی انصاف مل پائے گا رسول بشکری صاحب سے بھی اس حوالے سے تجزیہ لوں گی لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا موقع دے دیا ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکے گا حکومت تو کچھ بھی کر سکتی ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑے خطرناک حکمات بھی کیے ہیں اپنی بقا کے لیے کیا وہ عمران خان کو گرفتار کریں گے اگر ایسا کرتے ہیں میرا خیال میں تو حکومت کے لیے بہت بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سارے شہروں میں پی ٹی اے کے ورکرز اور پھر ان کے ساتھ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملکے حکومت کے خلاف ہنگا مار آئی کریں پاکستان مفلوج ہو کے رہ جائے اور میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد پی ٹی اے کے ورکرز خموشی سے گھر چلے جائیں گے یا اپنے آپ کو متحرک نہیں کر سکیں گے حکر تاریخ اور تقویہ تختیار کر جائے گی اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے وہ عدالت میں جائیں گے عدالت ان کو ریاہ کر دے گی کہ ان کے پاس کوئی مقدمات نہیں ہے پھر دوبارہ سے وہ آ جائیں گے کہ چیلنج ایک ان کے سامنے ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ حساب کے اداروں کو مضبوط کریں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے جو لوگ اور بہت پیسہ لے گئے ہیں ان کا کوئی آپ حساب کتاب کریں کہ اس کے لیے ہمیں اقوام متعدہ کو لے ہیں بہر کی طاقتوں کو لے ہیں ہم نے جو ادارے بنا کر رکھی ہیں جو ہمارے پیسوں کے اوپر کام کرتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ میں سمیتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے دولت ناجائز طریقے سے کما کے بہر کے بینکوں میں رکھ رہی ہیں لے گئے ہیں اور اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں طاقتوار لوگ ہیں ہمیشہ موجود ہم ان کے نام نہیں لیتے ہیں سب کو پتا ہے اس سے بڑا پاکستان اور عمام کا دشمہ نہیں ہو سکتا وہی لوگ منتخب ہو کے وہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے اداروں کو مفلوج کیے ہوا ہے اور وہاں پہ ایسے لوگ ان کو رکھا ہوا ہے جو ان کے نوکر ہیں جو ان کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اپنے ملک کو دوبارہ ان کے قبضے سے واپس لینا چاہیے اور ایسی حکومت ملک کے اندر بنانی چاہیے جو احتساب کرے یا اگر میاں صاحب تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کے بعد مشکل فیصلے نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں ان کو گھر چلے جانا چاہیے ان کو اخلاقی لحاظ سے میں نہیں سمیتا کہ ان کو حق پہنٹا ہے کہ وہ وزیراعظم ملک کرے لیکن یہ نا جانے والی چیز ہی تو ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا ہونے نہیں والا غزنفر صاحب اس لیے کیونکہ دیفنیٹلی کچھ بوڈی لینگوج بھی وزیراعظم صاحب کی اس طرح سے نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ جانے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن یہاں پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ جو جیل جاتا ہے وہ زیادہ سیاسی ہیرو بڑا سیاسی ہیرو بن کے سامنے آتا ہے اگر عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کے کچھ اور لیڈران کے حوالے سے گرفتاری کا عمل سامنے آتا ہے تو یہ تو سیاسی قد و قابت بڑھانے والی بات ہو گئی ان لوگوں کی پی ٹی آئی کی اصل میں جہاں تک تو پی ٹی آئی کی مومنٹ کا تعلق وہ کافی اس کے اوپر ایمپریہنشنز تھی لیکن جب یہ رائیونڈ والا جلسہ ہوا تو اور موٹر ویبے بھی نو کلومیٹر تک گاڑیوں کی لائن نظر آئی انٹرنس نہیں ہو رہی تھی تو اس نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان کا جو ایک فیستہ تھا وہ اس کے لئے پروڈکٹو ہو گیا ابھی جو جو بیجر اپوزیشن پارٹی اس کا رویہ آپ نے دیکھ لیا انہوں نے دو مہینے آگے کی دیٹ دے دی ہے دیسمبر آئے گا تو تین مہینے آگے کی دیٹ دے دے گی وہ تو نہیں چاہتے کہ اکاونٹابلیٹی شروع ہو ٹھیک ہے جو پرابلم بیسک یہ ہے کہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اتنی کامپرومائزد ہے دونوں پارٹیوں کے اندر کہ وہ نہیں چاہتی کہ کس طرح اکاونٹابلیٹی کا پروسس آگے چلے تو وہ ایک دوسرے کو ٹیسٹ اوورٹ اور کوورٹ سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں صحیح اب اس کے اندر جب آپ ایک چیز کو لے آتے ہیں تو ریل آپوزیشن لوگوں کی نظر میں وہ شاید آپ میتھڈالوجی سے ڈیفر کریں جیسے زبان سے ڈیفر کریں اور واقعی زبان پولٹیکس اپنی جگہ لیکن جب آپ زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے اور سیاسی ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے ذات کو اب جیسے ایک کرپشن ہے یہ ایک ایشو ہے ایشو پاکستان کے اندر نہیں ریز ہوا خاص طور پر جو پناما لیگس ہے اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بہار ہوا بہار آف شور کمپنی آئیں دنیا نے اس کے اوپر ریزرویشن دی یورپین یونین کا اس کے اوپر ایک بہت بڑا کٹیگوریکل بیان آیا کہ آف شور کمپنی نے جو پیسہ آتا ہے وہ ڈرگ منی کے لیے وہ اپنا کرپشن کے لیے اور وہ کیک بیکس کے لیے صحیح اب اس کا جواب کس نے دینا ہے ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب نے دینا ہے لیکن وزیراعظم صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں وزیراعظم صاحب کل ایک بار پھر بلا مقابلہ پی ایم ایلین کے صدر منتخب ہو گئے وزیراعظم صاحب کے مقابلے میں ایک شخص کھڑا ہوا لیکن وہ بھی کیا جیت پائے گا یا نہیں جیت پائے گا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں بٹ وزیراعظم صاحب کی بوڈی لائگویج وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے والے یا ڈگڈگی بجانے والے ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے سڑکیں نابتے رہیں ہم سڑکیں بناتے رہیں گے لیکن وزیراعظم صاحب سے یہ بھی تو سوال ہے سڑکیں تو بنا رہے ہیں سڑکیں آپ بھی لے گا کوئی لیکن سڑکوں پہ چلنے والے عام شہری کے لیے باقی جو بنیادی ضروریات ہیں انہیں بھی پورا کر دیجئے میرا خیال یہ ہے کہ سڑکیں بننی چاہیے لیکن میاں صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ملک کے اندر سرمایہ پیدا کریں بہر سے پیسہ لے کے یا ملک کے اندر سے قرضے لے کے اتنا بڑا بوجھ آپ نے ملک کے اوپر بنا دیا ہے کہ لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں ان میں صلاحیت موجود ہے کیونکہ آپ کی جی ڈی پی تو موجود ہے جو آپ کی نیشنل انکم ہے اس کا صرف اگر آپ سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ آپ ٹیکس لے رہے ہیں تو انڈیا میں اٹھارہ پرسنٹ ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں تو جتنا اس وقت آپ ٹیکس ریوینیو آپ لے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ کی کمپیٹنس کہا گئی آپ کی قابلیت کہا گئی آپ کی سیاسی بصیرت کہا گئی آپ کا سیاسی حوصلہ کہا گئی ہے ہم لوگ تو انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں ٹیکس چوری جرم ہے اور آپ جرائم کو آپ اس کی پشتبنائی کر رہے ہیں کہ یہ بزنس کمیونٹی ہمیں وہ ووٹ دیتی ہے اسی لئے ان کے خلاف نہ چاہے آپ دیکھیں کال جو خبر رہی ہے سات سو پچاس بلین روپے پی اے اے سٹیل میل اور یہ جو بجلی کی کمپنیاں ہیں یہ کھا گئی ہے سات سو پچاس بلین تھری کوارٹر زافر ٹریلین صحیح یہ اتنا بڑا نقصان ملک کا صرف آپ پبلک انٹیٹیز کریں اور آپ موچوں کو تاعت دیکھیں موچیں تو ان کی نہیں ہے باقی لوگ کی ہے کہ آپ دندنا کے آپ حکومتیں کرتے رہیں صحیح اور کہیں کہ جی آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں کرزے لے کے خدا کا خوف کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کی قیادہ تھی ہے یہ حکومت ملک کے لیے کوئی سٹرکٹر ری فارمز لیا سکتی ہے اس میں نہ حوصلہ ہے نہ بصیرت ہے نہ ویجن ہے وہ صرف اقتدار میں رائے کے صرف وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ اب بن گئے ہیں اب کسی اور کی میرے خیال میں آنا چاہیے کسی اور کی باری آنی چاہیے ایک زمانہ تھا کہ وزیراعظم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اپنا زیور دیں اپنے پیسے دیں ہم اس ملک سے کرزہ اتاریں اور اب یہ زمانہ ہے کہ کرزے سے لیے ہوئے رقم سے سڑکیں بنا کر اسی کے اوپر جو ہے پراؤڈ ہوا جا رہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ عوام یا کوئی اور سیاسی جبات جتنی بھی دفعہ احتجاج کر لے اس سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں یہ کیا بات ہوئی یہ تو تضاد ہو گیا دونوں ٹائمز میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پبلک بھی کوئیسٹن نہیں کرتی ہم لوگ خود بھی تو سوال نہیں کرتے آپ نے ذکر کیا ہاروں کا آپ نے ذکر گیا وہ قرض اتاروں ملک سوار اسکیم کا پیسہ گیا کدھر کہاں گیا آج تک کسی نے آپ کو اکاؤنٹ دیا گورنمنٹ نے اکاؤنٹ دیا پی ایم ایل این نے اکاؤنٹ دیا پرائم میسٹر نے یہ آکے کہ جی وہ پیسہ کہاں گیا اس کی کیٹی میں گیا کس طرح خرچ ہوا کون سا قرض اترا اب آپ مشرف کو لاکھ گالیاں دیں یا جو مرضی آپ کہیں آئی ایم ایف کو اس گھلک سے ختم کس کے دور میں ہوا مشرف کے دور میں ہوا نا جب مشرف گیا تھا تو قرض اپ کا کتنا تھا 38 ارب روپیز تھا اور آئی ایم ایف کو اپنے فارق کر دیں آج آپ کا قرض کتنا ہے 70 83 ارب بلین ڈالرز آپ کا قرض ہے اب یہ کہاں سے آیا یہ کیوں ہوا آج ایک ایک بندہ کتنا اور امرجنگ مارکیٹ ایک امرجنگ ٹرینڈ ایک رسالہ ہے اس کے اندر آپ خبر چپوا دیتے ہیں یہ تو کریکٹ یہ تو یہ بیہیوئیر تو یہ ہے یہاں پہ یعنی پولٹیکل لیڈرشپ کا بیہیوئیر تو دیکھیں کہ ایک رسالے میں خبر چپا دی اس رسالے نے خبر چاپ دی تو آئی ایم ایف کے کنٹری ڈائریکٹر کو آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ہمارا اس اوارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ کریڈیبلیٹی ہے آپ کی جب آپ اپنی کریڈیبلیٹی اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ خبریں چاپ آنے والا ٹرینڈ بڑا ہو گیا یہ ہی کوئی آز کر رہا ہوں دوسری بات آپ نے کہا جی آپ چھڑکے بنائیں گے میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرائی میریسٹر صاحب اتنے ملکوں میں تشریف رہ گئے ہیں آپ کی کتنی فورن ڈائریکٹر انویسمنٹ اے بی آئی ایس کتنی آئی ہیں آپ صحیح ایپسولوٹ زیرو دنیا اس میں بارے میں لکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی فورن ڈائریکٹر انویسمنٹ جائی نہیں رہی ہے اب سی پیک ایک آیا فورٹی سک جو آپ کو کرے گا جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جی ڈی پی بھی اوپر جائے گا اور ٹو ملین جوگ بھی آئیں گے لیکن اس کو بھی اس کے اوپر بھی کس طرح آپ دیکھئے کلیوجز آ رہے ہیں صحیح ان کے ہاں جیسے بصیرت ہونی چاہیے ایک ڈیلیورنس ہونی چاہیے صرف نعرے لگانے کا شوق ہے کہ ہم یہ کر دیں گے نعرے ایک اور بھی لگتا ہے میں آپ سے ایک سڑکوں کے ساتھ آپ جا کے پنجاب کا بھی ہیلتھ کا بھی بجٹ چیک کرنے اور ایڈوکیشن کا بھی بجٹ چیک کرنے چلیے چھوڑیے جب آپ ایڈوکیٹیڈ اور ہیلتی نیشن نہیں بنائیں گے تو یہ سڑکیں کوئی آپ کو فیدہ نہیں پچھیں سڑکوں کے دس کلومیٹر دائیں اور دس کلومیٹر بائیں سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے تو حالات کیا ہیں ذرا اس کی طرف بھی نظر گھومانے کی ضرورت ہے صرف سڑکوں کے لینٹ ناپنے کی ضرورت نہیں وزیر آزم صاحب اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ وعدے جو یہ کیے تھے کہ سوچس اکاؤنٹ سے پیسے واپس لائیں گے وہ وعدے جو کیے گئے تھے کہ باہر سے جو پیسہ ہوگا وہ گھر واپس لاکر یہاں انویسمنٹ کروائی جائے گی وہ بھی تو پورے کریے لیکن اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو ایسا ہوگا اور اکاؤنٹیبلیٹی کرنے میں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ ہیں فرشیچہ صاحب اور فرشیچہ صاحب کا تعلق ہے پیپلز پارٹی میں جن کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن کی تمام انتہائے پار کر دی گئی تھی اب فرشیچہ صاحب اظہار برہمی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نیاب جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یعنی بڑے سرمایہ داروں کو یا جاگیر داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے اور یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں نظر آتا غزر فرش صاحب انڈیپینڈنٹ ادارہ تو تب نظر آئے نا جب تمام کے تمام سیاستدان اس بات پہ اتفاق کر لے کہ جتنا سرمایہ ان کا ہے جو سرمایہ باہر لے کر گئے ہیں وہ تمام سرمایہ بھی لے کر آئی ہیں بات یہ ہے کہ کرپشن یا اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ سے جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو کس کے کیسز ختم ہوئے تھے کس کے کیسز ختم ہوئے تھے صحیح ہی کہ زرداری وہ تین دنوں میں سارے کیسز جو انہوں نے فارق کر دی اب جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہے تو نیب نے یا باقی کیوں نے کس کو فارق کیا کس کے کیسز ختم ہوئے اگر یہ کمپیریزن ہے دونوں حکومتوں کا تو نیب کدھر سے یا باقی ادارے کدھر سے پروسیکیوشن ایویڈنس نہیں دے پائی ایس جیس کو ٹیکنا کیس میں اب بہت ساری چیزیں ہیں جب آسف زرداری صاحب کو ریلیس کیا گیا تھا اپنا بیونظیر بھٹو سے جب مذاکرات ہونے تھے تو ان کی کنڈیشن تھی یہ ایک پیچ اپ تھا یہ کہتے ہیں نا مک 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 ایک اگریمنٹ تھا جو پیپل پارٹی نے پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا اور اگریمنٹ کی بنیاد دی بنیاد یہ تھی کہ آپ آسف زرداری کو چھوڑ دیں بیندیر مروم بیندیر مرومہ بیندیر نے کہا تھا تو پھر میں مذاکرات کروں گی اور آسف زرداری نے کہا تھا کہ میں پورا کوپریٹ کروں گا اس لیے نیب میں اس کے کوشش ہولڈ پر رکھ دیئے گئے تھے ختم نہیں کیے گئے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا جب ان کی حکومت آئی تو کیا ہوا تو اس سینریو میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی فائدہ انہوں نے وہ بھی فائدہ اٹھاتے تو آپ جب دونوں حکومتوں کے درمیان آپ نے ایک چیز کو ڈیویلپ ہی ہونے نہیں دیا اور اس کے اندر آپ نے وہ ایک یہ بہت بڑا سیاہ ہے کہ جی جو نیب کا چیرمین وہ گورنمنٹ اور مرضی سے لگا بھائی وہ میریٹ پہ کیوں نہیں آ سکتا مرضی کی کیا ضرورت ہے اور مرضی نے خورشیر شاہ صاحب کی دوید مرضی ہوں گی مرضی ہوں گی تو پھر اس سے آگے تو ہمیں کچھ کہہ رہی کہنے کو کانسٹیٹوشنلی یہ ایک اطانمس صدار ہے لیکن ڈیفنیٹلی اگر چیرمین اس طرح سے تائنات ہوگا تو دوکٹر صاحب پھر سوال اٹھیں گے لیکن سوال ایک اور بھی اٹھایا وہ تھا سٹیل میل کی بیس اکر ارازی کے حوالے سے وہ بیس اکر ارازی جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اسلو رسوخ رکھنے والے لوگوں کی نظر ہے تو اس میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی نظر ایک چیز چھوٹی سی کہنا چاہوں گا پھر میں ڈاکٹر صاحب کہ جب جنرل جاوید ایک چیرمین ہوتے تھے جس وقت وہ سٹیل میل کو چھوڑ کے آئے تھے سٹیل میل میں گیارہ عرب روپے موجود اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے جو ایک روڈ دکالہ جا سکتا تھا نکل گئی تھی لیکن انہوں نے تباہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے آکے سٹیل میل کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ہے میں پھر بھی وہی بات کروں گا کہ اگر عوام میں یہ شعور نہیں کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے ملک کا اور ناروں کے اوپر اس طریقے سے اگر یہ لوگ ووٹ دیتے رہے اور اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں اقتدار میں لے آتے رہے اور وہ شریف بھی ہوئی قابل بھی ہوئی طاقتور بھی ہوئی حکمران بھی ہوئی تو ملک کا دیوالیا ہوگا اور انہیں دیوالیا کیا احتساب نہیں ہونے دیتے اس لیے کہ اگر احتساب کے ادارے ہیں تو یہ سیاست نہیں کر سکتے یہ حکومت میں نہیں آسکتے یہ جیل میں ہوں گے جب بھی کسی حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا تو انہوں نے پھر سودہ بازی کی جس کا طرف اشارہ کیا اور اس میں سب سے بڑا جن پرویز مشرف کا سب سے بڑا کہ بڑی بڑی بڑکیں اس نے ماری آخر میں گھٹنے ٹیک دیئے این ار او کامسٹوشن میں تبدیلی کی امرجنسی لگا کے کہ تاکہ ایم کیو ایم کے قاتلوں کو چھوڑ دے اور پیپرز پارٹی کے جو لوگ ملوث تھے سینکڑو کی تعداد میں اور بیروکیٹس میں اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے کرپشن کیتے ہیں ان کے اخلاب کوئی کیس نہیں ہوگا یہ ملک سے وفاداری ہے یہ ملک سے وفا ہے اور ایک جنرل میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آپ سیاستدانوں کو نہیں آپ کہہ سکتے نہیں آپ ٹھیک ہے اس قسم کے جو لوگ ہیں فوج سے بھی پیدا ہو کے آتے رہے ہیں یا یا خان قون تھا پر ویز مشرف قون تھا زیاو لگ قون تھا ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں وہ لوگ جو یہاں ٹیلی ویزن کے اوپر پھر ان کا کمیونکیشن ٹیلی ویزن میڈیا ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ تھا اور پھر سریاستی پیسے سے انہوں نے سیاسی جماعتیں خریدی سیاستدان خریدے اور ملک کو تباہی پر پھیلا دیا صحیح کا واحد نکلنے کا پاکستان سے مسائل سے نکلنے کا صرف ایک ہی ہے قانون کی حکمرانی اداروں کو تقویہ دے اداروں میں غلاموں کو نہ لگائیں ازاد لوگوں کو لگائیں بلکل ازاد لوگوں کو لگائیں دکٹر رسول بکشریہ صاحب بہت شکریہ سوشل گروپ جہاں ان کی بھی ذمہ داری ہے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ صحیح لوگوں کو ووٹ کریں باق ختم ہو گیا دکٹر رسول بکشریہ صاحب بہت شکریہ آپ دنوں نے جوائن کیا ناظرین جب اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کیجئے مجھے یاد ہے آصف زبداری صاحب جب ریلیز ہوئے تو کراچی کی سرکے کیسے بلوک ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے آج تک وہ مناظر میں نے خود دیکھے کہ کس طریقے سے ہیرو بنا کر ان کو لے کر جایا گیا کراچی کی سرکوں سے اور جس طریقے سے تمام چیزیں سامنے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اور کس طریقے سے تمام لوگوں کو بریوزمہ قرار دے کہ پاکستان سے باہر لکھ کر جایا گیا وہ بھی چیزیں سامنے ہیں لیکن ناظرین کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی ہمارے یہاں موجود ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اب ہم میں موجود نہیں ان لوگ جو موجود نہیں ان میں سے کئی لیجنز ہیں اور ان میں سے ایک کا نام ہے ڈراما کی جو انڈسٹری ہے اس میں ایک بہت بڑا نام سلیم ناصر صاحب جنہوں نے بہت بڑے بڑے ڈراماز میں کام کی آج ان کی ڈیتھ اینورسری ہے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اور یہ ٹریبیوٹ دیکھتے ہوئے جائیے وہ بہت گھڑ بڑ ہو گئی ہے آرے گھڑ بڑ کب نہیں ہوئی اس گھڑ کے اندر ہمیشہ گھڑ بڑ ہوتی ہے کوئی نئی بات کرو آنٹی بتا کیا کہہ رہی تھا وہ کہہ رہی ہے کہ میں مو بی سے شادی کروں میں آپ تو مامو تھے جی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ شہنہ شیر کی شادی جعویز سے ہو یا شکیل سے نہیں دونوں سے نہیں ہونی چاہیے پھر کس سے ہم کوئی اصلی مامو تھوڑی تھے چوئی ساپ چینی کتنی 80-80 کرو میں چینی کتنے ہیں نہیں پوچھا میں پوچھا ہوں چائنی چینی کتنی چھئیے بتا سودا لیایا ہاں لیایا بزارہ کتھا دیکھا نا دن دن نا دن دن نا دن دن نا دا تن نا کت لو آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کتھک دکھاؤ کب بخت بہرا بھی ہو گیا کیا کتھا دکھا جو بزار سے لے کر آیا ہے کتھا دکھا 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 د ہم ذری جلدی جا رہے ہیں